بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیس و حدری اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی کام کا آغاز کرتے ہیں تو بہت پرجوش ہوتے ہیں بہت مرومیت ہوتے ہیں بہت جذبہ ہوتا ہے ہم لوگ ایک حمد کے ساتھ اس کام کا آغاز کرتے ہیں مگر جیسے ہی ہم لوگ ایک مقام پہ جاتے ہیں پہلی منزل پر جاتے ہیں کوئی رستے میں مشکل آجائے پہلی منزل پر مشکل آجائے کوئی بھی رکاوٹ آتی ہے تو ہم لوگ وہاں پہ لڑک کھڑا جاتی ہیں ہمیں لگتا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے اور ہمارے حوصلے ہمارے ارادے ہمارے جو اس وقت سٹارٹ کے مناظر تھے وہ سب کچھ بدل جاتا ہے ہم پور جوش نہیں رہ جاتے ہمارے ارادے اتنے بختہ نہیں ہوتے ہمارے ارادے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے ہم وہاں پر لڑک کھڑانا شروع کرتے ہیں جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کام چھوڑ دیتے ہیں ہم رستہ بدل لیتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے اسے سوچ لیا ہے آپ ہمیشہ جب رستے میں کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو کمزور نہ پڑیں یہ سوچیں کہ جب میں نے کام کو شروع کیا تھا جب میں نے کام کا آغاز کیا تھا تب میرے ارادے کیا تھے میں نے کیا سوچ کر یہ کام شروع کیا تھا اپنی وہ سوچ کو سامنے رکھیں کہ آپ میں منزل تک جانا تھا کیا سوچ کر جانا تھا جب آپ اپنے آغاز میں جب آپ نے جو ارادہ بنایا تھا اسے سوچ لیں گے آپ میں ہمت دوبارہ آئے گی کہ نہیں میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں جب وہاں سے لے کر یہاں تک آیا ہوں یہاں میں مسئلے آیا ہیں میں ان مسئلوں کو پار کروں گا میں ان رکابتوں کو ختم کروں گا یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں میں ان مسائل کا حل دیکھوں گا اس سے آگے جاؤں گا میں اگلے مقام تک جاؤں گا مجھے اپنی منزل تک جانا ہے کبھی بھی رستے میں آنے والی مصیبتوں سے رستے میں آنے والے مسائل سے پریشان نہ ہوں ہمیشہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک لئے دیجئے گا ہی جاؤں گا